آپ کو بتائیں کہ پی ایسے اٹھاسی زمنی انتقابات اصلے کی نمائش پار الیکشن کمیشن کا ایکشن الیکشن کمیشن کے ایک کمان سے نام ماننے پر حلیم عادر شیخ کو گرفتار کیا گیا حلیم عادر شیخ کی پولیس سے تخت کلامی ہوئی حلقے سے جانے سے انکار کر دیا پولیس کا موقف ہے کہ حلیم عادر شیخ کو گرفتار نہیں کیا گیا پی ایسے اٹھاسی زمنی انتقابات اصلے کی نمائش پار الیکشن کمیشن کا ایکشن الیکشن کمیشن کے اقامات نامانے پر حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا گیا حلیم عادل شیخ کی پولیس سے تخ کلامی ہوئے حلقے سے جانے سے انکار کر دیا گیا جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہیں کیا گیا پی ایس اٹھاسی زمنی انتخابات اصلے کی نمائش پر الیکشن کمیشن کا ایکشن پی ایس اٹھاسی زمنی انتخابات اصلے کی نمائش پر الیکشن کمیشن کا ایکشن سامنے آیا لیاقت مغل امارسن موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی لیاقت کیا تازہ تری صورتحال ہے اس حوال سے دیکھیں جی حلقہ ایٹی ایٹ میں جو پیروس پارٹی اور پیٹی ایئی کا درمیان جو وہاں تصادم ہوا اس کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر حلیم آدھر شیخ کو حراست میں لے کر جو ہے ملیر ایس ایس پی آفیس جو ہے وہ لے جائے گیا وہاں ان کو بٹھا دیا گیا جیسے الیکشن کا ٹائم ختم ہوگا پانچ بجے کے بعد ان کو وہاں سے چھوڑ دیا جائے گا اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹی ایوز پارٹی اور تحریکن صاحب کے جو کارکران ہے ہلکے کے اندر کشکنگی پائی جاتی ہے پولیس کی باری نفری جو ہے حساس پولنگی سویشنوں پر رینجر کی باری نفری پہنچ چکی ہے اور وہاں پر اس وقت صورتحال کشیدہ ہے لیکن اس کو نپڑنے کے لیے وہاں باری پولیس اور رینجر کی نفری بھی موجود ہے اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ ایٹی ایٹ کے اندر جو ہے یوسف بلوچ اور جان شیر جنہیں جو جو پی ٹی ایٹی اور ایم کیونگ اور سمیت جو ہے وہ بیس جو میدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس وقت الیکشن کے اندر اور اس وقت پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے شام پانچ وجہ تاکہ بغیر کسی وقت سے جاری رہے گا جی اچھا لیاتف مقل یہ بھی بتائے گا پولیس کا محقب سامنے آیا ہے کہ انہوں نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہیں کیا کیا کیسے ہیں کہ اس علاقے میں پی ٹی ایٹ کی کسی عددار کی طرح سے تصدیق کی گئی حلیم عادل شیخ کے گرفتاری کی جو کراٹی کے صدر ہیں خورم شہزمان جو رکھنے سے اسمبلی دیا انہوں نے ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ پورزور مضمت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ داندلی جو ہے وہ پیپس پارٹی اپنے پولیس آلکار کو استعمال کر کے جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے اور حلیم عادل شیخ کو فوری طور پر رہائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے جی تو لیاقت بغل کیا وجہات ہیں پولیس کا موقع ایسا سامنے کیوں آیا ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کو کہاں پہ ایک اس تھانے میں منتقل کیا گیا اور ایف آئی آر میں کون سی دفاع شامل ہے دیکھیں جی پیپس پارٹی کے تاج ہیڈر جو ہے وہ سینیٹر انہوں نے صبح ہی ایک اپلیکشن جو ہے الیکشن کمیشن اسلامباد کو ارسال کی تھی جس کے اندر انہوں نے حلیم عادل شیخ کے ساتھ اسلام بردار لوگوں کا ہونے کا جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ خوف زدہ کر رہے ہیں حلقے کے اندر اور جس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل کو جو ہے حلقہ ایٹی ایٹ کے الیکشن کے اندر سے نکل جانے کا حکم جیتا ہے لیکن وہ مسلسل جو ہے حلقے کے اندر جو ہے گشت کر رہے تھے اپنے کارکونوں کے ہمراہ جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ان کو ایس ایس پی جو ارفان بہادر ہے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو ایس ایس پی آفیس جو ملیر ہے اس میں ان کو شفت کر دیا گیا اور اس وقت وہ ایس ایس پی آفیس ملیر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پانچ بجے تک کہا جا رہا ہے کہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا اچھا لیاکب مخل حلقے کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا کون سا یہ حلقہ تھا دیکھیں جی پولنگ کا سلسلہ تو نہیں روکا گیا اس وقت جو ہے وہاں پولنگ کا سلسلہ جا رہی ہے یہ حلقہ جو ہے پیوز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ہیں اب یوسف بلود جو ہے وہ وہاں سے امیدوار ہیں اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ جان شیر جنے جو جو ہے ان کے امیدوار ہیں اسی طرح ساجد متحدہ کومیمنٹ کے امیدوار ہیں وہاں سے پھر اس کے علاوہ کیا سے میں نے بتایا کہ سولہ امیدوار جو ہے بیس امیدوار ٹوٹل جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں لیکن سولہ آزاد امیدوار ہے جس طرح متحدہ کومیمنٹ کے ساجد احمد تحریک انصاف کے جس طرح میں نے بولا جان شیر خان ہے اور تحریک نبیہ کے سید خاشف علی امیدوار ہے یہاں پر یہ ایٹی ایٹ کا حلقہ ہے اس میں ایک لاکھ پنتالیزار چھے سو ستائیس جو ہے بوتر ہیں جس کے اندر اکاسی ہزار چار سو پچیس مرد اور چونسٹھ ہزار دو سو دو خواتین بوتر ہیں بولی کے سیشوں کی اس کے تعداد ایک سو آٹھ ہے تیتیس احساس ہیں ستائیس زیادہ احساس قرار دیا گئے ہیں انتہائی احساس پولیس سیشوں میں آٹھ پولیس ایلکار اور احساس پر چار پولیس ایلکار جو ہے تائنات کیے گئے ہیں جی اس حلقی کی حلی مادشیہ کی گرفتاری کے بعد اور ان سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں جیسے جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانت سے لیٹے جاری ہو اس کے بعد جو ہے پولیس اور رینجر کی باری نفری جو ہے وہ علاقے میں پہنچ گئی تھی اور ان کو ملیر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ملیر سے وہاں پر کارکون بیوز پارٹی کے کارکون اور ٹریری کے انسار کے کارکون جو ہے وہ ایک دوسرے خلاف نارے بازی کر رہے تھے پولنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے کہیں بھی پولنگ بند نہیں کی گئی ہے بلکہ پولنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے پولیس رینجر کا گشت جو ہے علاقے کے اندر مسلسل جاری ہے جو امن امان کی صورتحال کو منیٹر بھی کیا جارہا ہے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پیوز پارٹی کے ریلموں کا بھی اس پہ علی مادر شیخ کے مسلسل جفعوں کی پر جایا ہے الیکشن کے اندر گھومنے پر جو ہے وہ گزرہ کا بھی دیانات آئے ہیں اور پول گر بعد پیوز پارٹی کے جو گزرہ ہے وہ پریس نمسل بھی کریں گے اور اس پر اپنا ردی عمل بھی دیں گے لیکن اس وقت سلسل یہی ہے کہ وہاں حلقے کے اندر جو پولنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جی اچھا لیاکب مخل اب بھی ہمارے ناظرین سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گاڑی کے اوپر گولی کا فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے حلی مادر شیخ کا بھی یہی الزام تھا کہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی یہ کس پارٹی کی طرح سے فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد پولیس کا کیا ایکشن تھا اس حوالے سے دیکھیں جی بولے ایس 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 پولیس جو ارفان بہادر ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی پر فائرنگ حلی مادر شیخ نے بتایا کہ میری گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی ہے جس کا ایس ایس پولیس جو ارفان بہادر نے کہا ہے کہ ہم گاڑی کی جو ہے جان پرسال کریں گے اس کے بعد جو ہے جو خلاف کاروے کریں گے اور دونوں طرف سے جو لوگ کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اس وقت تقریباً بیس کے قریب جو ہے وہ دونوں طرف سے کارکوران جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں ان کے اصلہ جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے سعودہ باد پھانا جو ہے وہاں رکھا گیا ہے اور جو علی مادر شیخ ہے ان کو جو ہے ملیر ایس ایس پی آفس کے اندر اس وقت وہاں بٹھائے گا وہاں ایم پی ایس جو ہے وہ شان واد جدون دیگر ایم پی ایس بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانے سے لیٹر جانی ہونے کے بعد جو ہے پولیس نے نے علی مادر شیخ کے خلاف جو ہے کاروے کیا اور ان کو حلقہ بدر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس وقت ایس ایس کی آفس نے بٹھایا جیسے ہی پولنگ کا ٹائم ختم ہوگا پولنگ ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے علی مادر شیخ کو وہاں سے چھوڑ دیا جائے گا اچھا لیاکم بخل پی ٹی آئی کے کسی عددار نے ابھی تک وزٹ کیا ہے اس حلقے کا یا اس پولیس ٹیشن کا جہاں پہ علی مادر شیخ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے کیا تاثرات ہیں اس گرفتاری کے حوالے سے دیکھیں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں اس وقت سبائی قیادت جو ہے اور کراکس کی قیادت وہاں موجود ہے وہاں ایس کی وہاں موجود ہیں خورم شہ زمان وہاں پہنچے ہوئے جمال صدیقی پہنچے ہوئے ہیں عدید شیخ پہنچے ہوئے ہیں شانواد جدون جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں وہ بھی حلقے میں موجود ہیں اس طرح ایس اور ان کے حلقے کے ارکان وہاں پر راکان اسمبلی موجود ہیں وہ حلقے کے اندر علیمہ رسے کی جرکاری کے بعد پولنگ کے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں کہیں بھی کوئی دانگلی کا اگر خشا ہوگا تو وہ اسی وقت جو ہے وہ انتظامنے کو آگا کریں گے اس وقت وہاں پر سلسل کنٹرول میں حلقے کے اندر پولنگ کا سلسلہ اس وقت سب جگہ جاری ہے کسی جگہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ پولنگ سٹیشنوں پر پولنگ کہیں روک نہیں گئی یہ پولنگ کا سلسلہ اس وقت میں سلسل جاری ہے بہت شکریہ لیاقت مغل آگاہ کرنے کے لئے بہت شکریہ